کل موہا جی کی پیسی ہے کل کمیٹی آف ایتکس کے سامنے وہ حاجر ہوں گا اب کمیٹی اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا مجھے لگتا ہے کہ دو تاریخ کے بعد میرا باؤں ہے بولنا جو ہے زیادہ اوچیت ہوگا اس کا بھی معاملہ نپٹے گا کہ میرا جو آروپ ہے کہ موہا جی نے راستی سرکشا کے ساتھ کھلوار کیا کی نہیں کیا موہا جی نے بھرستہ چار کیا کی نہیں کیا کوئی بھی آدمی جب کیس فائل کرتا ہے تو وہ اپنے جیت کی ہی کامنا کرتا ہے نشیط طور پر اسی طرح سے میں اپنے جیت کی ہی کامنا کر رہا ہوں مان لیجے میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو فون ٹیپ ہو رہا ہے میرے آروپ لگا دینے سے نہیں ہو اس کے لیے مجھے اپنا فون جو ہے جمع کرنا پڑتا ہے فائی آر کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کی کمیٹی پانچ بار راہول گاندھی سے فون مانگتی رہ دے اور انہوں نے اپنا فون نہیں دیا پارلیمنٹ کے ایک نیم قانون ہے میں نے اپنا کمپلین کمیٹی آف ایتکس کو دیا ہے کمیٹی آف ایتکس میں میرا ڈی پوزیشن ہو چھو گیا ہے چونکہ مجھے نیم قانون کی جان کر یہ اس کے حساب سے جب کوئی کیس آپ کرتے ہیں یا کسی چیچ پر کوئی کمیٹی بات کرتی ہے تو اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے میرے کے مکیامن ہیں اس کے اوپر کوئی بیچار نہیں ہوتا کل موہ جی کی پیسی ہے کل کمیٹی آف ایتکس کے سامنے وہ حاجر ہوں گا اب کمیٹی اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا مجھے لگتا ہے کہ دو تاریخ کے بعد میرا باؤں ہے بولنا جو ہے زیادہ اوچت ہوگا اس لئے آپ سبھی اکھوار والوں سے میڈیا والوں سے میرا بینہ مراغ رہا ہوگا کہ میری بات کو یہ کوئی اہنکار نہیں ہوگا کیونکہ میڈیا ہی سب کی جان ہے آپ مجبوط استمب ہیں جس کے قارن کی کوئی چیزیں جنتا تک آتی ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط اس کا بھی معاملہ نپٹے گا کہ میرا جو آروپ ہے کہ موہ جی نے راستی سرکشہ کے ساتھ پھلوار کیا 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 موہ جی نے بھرستاچار کیا 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 اس پارلمنٹ میں دس ہجار روپئیاں لینے کے لیے کوششن پوچھنے کے لیے سانسر برخاصت ہو چکے ہیں نسکاسیت ہو چکے ہیں مانی سپریم کورٹ نے بھی کہا یہ بات یہ اس سے زیادہ سیریس بھی سہے بھرستاچار تو ایک طرف ہے دوسری طرف بھی سہے راستی سرکشہ ہے ان چیزوں کے بارے میں بسیس جو کچھ بھی ہے وہ میں دو تاریک کے بات بات کوئی بھی آدمی جب کیس فائل کرتا ہے تو وہ اپنے جیت کی ہی کام نہ کرتا ہے نشیط طور پر اسی طرح سے میں اپنے جیت کی ہی کام نہ کر رہا ہوں دیکھیں اس کے لیے کل ساری چیزیں ٹائی ٹائی فیس ہوگا مان لیجے میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو فون ٹیپ ہو رہا ہے میرے عاروپ لگا دینے سے نہیں ہو اس کے لیے مجھے اپنا فون جو ہے جمع کرنا پڑتا ہے یہ جتنے لوگ ہیں پیگاساس کا ماملہ جو ہے سپریم کورٹ میں یہ لوگ ہیں سپریم کورٹ کی وہ کمیٹی اب آپ سمجھئے کہ سپریم کورٹ کی کمیٹی پانچ بار راہول گاندھی سے فون مانگتی رہ گئی اور انہوں نے اپنا فون نہیں دی ان کو جب سپریم کورٹ پر بھروسہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی کمیٹی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو مار دیئے اور آگے چلگئے آپ کے اوپر عاروپ لگا دیئے چلگئے اس کا یدی ان لوگوں میں ہمت ہے طاقت ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے ان کو اپنے اپنے سمبندھت راجیوں میں کوئی کیرل کے سانسد ہیں تو کیرل میں ف آئی آر کریں کیرل میں بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار نہیں ہے وہ اپنا فون دے دیں کوئی بیہار کے سانسد ہیں بیہار میں ہماری سرکار نہیں ہے وہاں بیہار پولیس کو جو ہے وہ ہینڈ آور کر دیں کوئی دلی ہے دلی پولیس کو جو ہے اپنا ہینڈ آور کر دیں کوئی بنگال کی سانسد ہیں بڑی مہتپورن اپنے آپ کو مانتی ہیں بنگال میں ہماری سرکار نہیں ہے برسوں سے سرکار نہیں ہے کبھی سرکار نہیں رہی ہے آپ وہاں اپنا فون دے دیجئے ایف آئی آر کرائیے اپنا فون دیجئے اور یدی اس کے بعد کچھ آتا ہے تب اس کے بعد ہو اللہ مچائیے ہیدر آباد سے اویسی جی بول رہے تھے تو ہیدر آباد میں ہماری سرکار نہیں ہے آندھرا میں ہماری سرکار نہیں ہے تو ان سبوں سے میرا بینمر آگ رہے ہوگا کہ آپ اپنا اپنا فون دیجئے جانچ میں سامل ہوئیے اور جانچ کے بعد اس کے بعد بتائیے یہ سبھی جو ہے غلط ویانی کر رہے ہیں کیا ہے انڈی الائنس پورا ختم ہو گیا ہے کوئی راحل گاندھی کو نیتا ماننے کو تیار نہیں ہے سب کو لگتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے مجبوط نیتا سب سے لوگپوری نیتا اور بھارت کی دنیا تو چاہتی ہے جنتا چاہتی ہے تو اگلی بار دوہزار چوبیس میں ماننے موڈی جی کو پردھان منتری بننا ہے تو ماننے پردھان منتری جی کے ایمیج کو کیسے ڈینٹ کرنا ہے تو نہیں ہوتا ہے چھوٹا سا جو ہے ہم نے آپ کو چھوہ دیا کٹا چھوہ دیا لگا کہ ہم نے بہت کام بڑا کام کر دیا یہ سب ہی اسی مانسکتہ کے لوگ ہیں اور ان کے باتوں میں کوئی دم نہیں ہے